اللہ 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 جب سوال کیا نا تو قرآن پاک میرے سامنے ہی پڑھا ہوا تھا تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 ہے اور یہ مفتی تقیو اسمانی صاحب کا ترجمہ ہے جب ہم اسی اس کو کھولتے ہیں نا اس کو پڑھتے ہیں صرف اس کے ترجمے کے اوپر ہی غور کر لیتے ہیں تو ہم اس کا جب ترجمہ دیکھتے ہیں نا یہ آیت نمبر 84 ہے اس کا ترجمہ خالی اگر ہم پڑھیں کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے اب اللہ ہی ہے بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح رستے کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو یہ شاکلہ کا لفظ ہے نا اگر ہم اس شاکلہ کو دیکھیں تو یہ سمجھنے ایک way of thinking ہے way of living ہے یا وہ upbringing کا way ہے جس کے اندر ماں باپ نے ایک بچے کو مسلمان بنا دیا یا پھر یہودی بنا دیا یا نسرانی بنا دیا ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ جو way of thinking چل رہے ہیں نا اس کو یہ یہاں پہ شاکلہ بولا جا رہا ہے یعنی اس آیت کو جب کونٹیکس پڑھتے ہیں نا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کیونکہ اس آیت سے پچھلی آیتیں اگر ہم دیکھیں نا تو وہاں پہ اللہ کریم قرآن پاک کا بتا رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے وَنُنَا زِلُمِنِ قُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا ٹھیک ہے یہ بتایا جا رہا ہے پھر اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سورج کا ڈھلنے کا نماز کا تحجد کا نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ مقام محمود پہ پہنچا دے گا یہ پیچھے کونٹیکس اس کا یہ بھی چل رہا ہے پھر اس کے بعد قرآن کا بتایا جا رہا ہے اور سارا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو بڑی زبردست آئیتے ہیں کہ حق خان پہنچا اور باطل مٹ گیا اس کا ذکر آ رہا ہے تو یہ قرآن پاک کا جو رستہ ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو قرآن ہے نا وہ ہے مسلمانوں کے لئے سامانِ ہدایت اور سامانِ رحمت ٹھیک ہے اس سے پس لیے اگر آپ آیات دیکھیں تو اللہ کریم یہاں پہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ مفسرین کو بھی اس میں پڑھیں گے نا تو اس سے بھی امید ہے آپ کوئی چیز سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں کو یا کافروں کو جب یہ قرآن پاک اتر رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے شفاء اور رحمت ہے مسلمانوں کے لئے یا مومنوں کے لئے لیکن جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا اور اگر کوئی اس پہ ایمان نہیں لے کے آتا اور اپنا پہلو اور رخ اپنے جو ہیں وہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی جو بھی کسی کی اپنی پرسانیفیکشن ہے کسی چیز کے اوپر یا اس کی پرسنیلٹی ہے کہ وہ اس سے مو مورتا ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو اس کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سیدھے راستے پہ تھا اور کون گمرائی پر تھا ٹھیک ہے تو یہ جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے یا اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ خاص طور پر مسلمانوں اور کافروں کے لئے یہ آیات تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو یہ قرآن جو ہے ان کے لئے سیدھا راستہ نہیں ہے پھر اللہ کریم ان کا فیصلہ فرما دے گا روز قیامت کہ پھر سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا تھا یعنی قرآن پاک ظاہری بات ہے پیچھے بتا دیئے کہ راستہ جو ہے وہ قرآن کہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس کو بتانے کے باوجود اگر کوئی اپنے ہی من چاہی چیز پہ لگا رہا جس کے اندر اس کی پرسنیلٹی کا سانچا بنا مطلب شاکلہ جو ہے نا جس کو آج کے دور میں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کہیں تو مولڈ کو کہہ سکتے ہیں جو مولڈ ہوتے نا آپ کے یعنی اگر آپ کسی فیکٹری میں جائیں تو مولڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مولڈ مثال کے طور پر ایک دل کی شکل ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پہلا کے ڈالیں تو وہ دل کی شکل ہی نکلائے گی سام کی شکل ہے تو سام کا مجسمہ اس میں سے بن کے نکلائے گا تو اسی طریقے سے یہ شاکلہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان کی پرسنیلٹی ہے اگر اس میں قرآن پاک اثر نہیں کرتا اور وہ اپنی پرسنیلٹی کے حساب سے رسپونڈ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا روز قیامت کے اوپر کہ وہ جو رستہ صحیح رستہ وہی تھا جو قرآن کا رستہ تھا جو اللہ کریم نے بتا دیا اس سے آگے جو ہے اگر اگلی آیتوں کے اوپر جائیں تو پھر وہ آگے ایک علیہ در ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے ویہا سالونہ کانی روح کے اوپر ٹھیک ہے تو اس لیے اس آیت تک جو ہے نا وہ پچھلی آیتوں سے جو ہے نا وہ بندے کو پتا چل جاتا پہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے تحجد کے حوالے سے پھر اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں مومنوں سے بھی مخاطب تھے کہ کون جو ہے وہ خسارے میں ہے اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے تو اس لیے یہ شاکلہ کا مطلب اگر آج کے زمانے میں بھی دیکھیں آج کا اگر مسلمان اس کو دیکھے تو اس سے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اگر وہ صرف قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہی اپنی ایک پرسنیلٹی اپنا ایک شاکلہ بنا لے اپنا ایک خول بنا لے اپنا ایک مولڈ بنا لے کہ یار قرآن پاک میں سبھ پڑھوں گا تو مجھے اس پہ سے دیوبند کے یا بریل بھی مسلک کے یا اہل حدیث مسلک کے مسائل کو ڈیفینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو قرآن پھر آپ کو اسی طریقے سے آپ کو اس لیول کی ہدایت دے گا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک اپنے اپنے شاکلہ کو یا اپنے مولڈ کو یا اپنی پرسنیلٹی کو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ایز مومن پڑھیں ایز مسلم پڑھیں یا ایز مسلمان پڑھیں تو پھر آپ کے لیے رستے زیادہ واسٹ کھل جائیں گے کہ آپ نے پھر قرآن پاک کی آیتوں سے پھر تاویلیں نہیں کریں گے جب آپ یہ پڑھیں گے نا ایہ کا نعبدو ایہ کا رستائی تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ یا فلاں وسیلے سے بھی میری مدد ہو سکتی ہے یا فلاں رستے سے بھی میری مدد ہو سکتی ہے یا فلاں جو ہے تابی نے کہاں کی قبر پہ بھی گئے تھے یا اس طریقے سے یہ کام بھی کیا تھا تو ان کی مدد اس طرح بھی ہو گئی تھی تو پھر وہ پھر آپ کو آپ کی شاکلہ آپ کا مولڈ آپ کا فرقہ پھر آپ کو اسی کونٹیکس کے اندر گائیڈ کر رہا ہوگا بہرحال تفسیر بھی رائے یہ جو میں نے ابھی اپنے پاس سے یہ تفسیر اس کی کی ہے اللہ کریم اسے مہا فرمایا اگر اس میں کو غلطی ہے لیکن اس طریقے سے تو آج کے زمانے کے حساب سے میں نے کچھ اس کے اوپر جو میری سمجھ میں آیا ایز تالب علم ایز ترجمے کو پڑھنے کے بعد یا کچھ مفسرین کی رائے کو پڑھنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آئی وہ میں نے آج کے زمانے سے آپ کو ریلیٹ کر کے اس میں بتا دی اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک وہ ہنچانے والا بنائے واللہ وعنم بسراب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ